بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو ڈیپ سویچرد کلاس سبجیک بائیولوجی کلاس فسٹیئر ایم اس سدب ٹاپک آج ہم لوگ اپنے سٹارٹ کرتی ہیں سائٹو سکیلٹن سائٹو سکیلٹن کی سب سے پہلے ویڈ ڈیریویشن کو دیکھیں تو سائٹو سکیلٹن ٹو ویڈ سے بنا ہوتا ہے سائٹو ویڈ ڈینوٹ کرتا ہے کس کو سائٹو ویڈ ڈینوٹ کرتا ہے سائٹو پلاسپ کو جبکہ ہمارے پاس سکیلٹن ویڈ کس کو ڈینوٹ کرتا ہے فریمبرک کو تو سائٹو سکیلٹن ہمارے پاس ایک ایسا فریمبرک ہے جو کہ ہمارے سائٹو سیل کو کیا پروائیڈ کرتا ہے سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی شیپ کو مینٹین کرتا ہے اس کی ہسٹری دیکھیں تو اس کو سب سے پہلے کوڈ سف سائنٹس نے نائنٹین ٹوانٹی ایٹ میں اپنی مایکروسکوپ کو یوز کرتے ہوئے سٹڈی کی تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ یوکریوٹک سیل میں ایک ایسا ہمارے پاس سسٹم پریزنٹ ہے ایک ایسا ہمارے پاس آرگنائزڈ فیبرس نیٹورک فائبر سے بناوا نیٹورک پریزنٹ ہے جو کہ سیل میں سائٹو سکیلٹن بنا رہو تھا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی فردہ سٹڈی کی تھی کوہن نے نائنٹین ٹوانٹی سی نائنٹین سیونٹی سیون میں اس نے فردہ سٹڈی کی تھی الیکٹران مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہوئے اس نے یہ بتایا تھا کہ کولٹسف نے جو ویو دیا تھا جو اس نے ہمارے پاس آئیڈیا دیا تھا وہ آئیڈیا بلکل ٹھیک ہے فردہ اس کو ہی ہمارے پاس اسی کونسپٹ کو ہمارے پاس فردہ جو ہے کس نے کوہن نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بلکل سائٹو سکیلٹن میں ہمارے پاس ایک سائٹو پلاس میں ایک ایسا سٹرکچر فائبر سے بناوا پریزنٹ ہے جو کہ سائٹو سکیلٹن بناتا ہے جو کہ سیل کی شیپ کومنٹین کرتا ہے اور وہ اس نے فردہ ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے سٹرکچر سے ملکہ بنا ہوتا ہے جو کہ مائکرو ٹیبیولز، مائکرو فیلمنٹس اور انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس ہیں یہ تینوں سٹرکچر جو ملکے ہمارے پاس کیا بناتی ہیں سائٹو سکیلٹن چھکے یہ تینوں سٹرکچر ہمارے پاس کیا بناتی ہیں سائٹو سکیلٹن اوورال دیکھیں تو سائٹو سکیلٹن ہمارے پاس ایک سپیشل ٹائپ کی پروٹین سے بنا ہوتا ہے اور وہ پروٹین کس سے ملکہ بنتی ہوتی ہے ٹیوبیلین، ایکٹن، میوسین، ٹروپو میوسین اور یہ ساری ٹائپ ملکہ ہمارے پاس ساری پروٹینز ملکہ کیا بناتی ہیں سائٹو سکیلٹن لیکن سائٹو سکیلٹن کا جیسے ابھی میں نے بتایا کہ تین سٹرکچر سے ملکہ بنا ہوتا ہے مائکرو ٹیبیولز، مائکرو فیلمنٹس اور انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس سے تو ہمارے پاس سمپل ہم کہہ سکتی ہیں کہ یہ تینوں پروٹینز کو اگر ہم ون بائی ون دیکھیں تو جو ہمارے پاس مائکرو ٹیبیولز آ جاتی ہیں یہ ہمارے پاس سیل کی کچھ اورگینیلیز جو ہیں کچھ سپیشل سٹرکچرز بنا رہی ہوتی ہیں جیسے سیلیا فلیجیلا بیسل باوڈیز انڈ سنٹریو سیلیا فلیجیلا بیسل باوڈی انڈ سنٹریوز ٹھیک ہے اور یہ سارے سٹرکچرز تھوڑا بہت اس کا کونسپٹ دیں تو سیلیا جو ہے وہ ہمارے پاس اسمال ہیر لائک سٹرکچرز ہیں بالوں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز ہیں جو کہ پیرامیشیم میں پیرامیشیم میں اردگرد پریزنٹ ہوتی ہیں اور مین کام یہاں پہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ کس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں لوکوموشن میں اس کے علاوہ فلیجیلا ہمارے پاس ایک سنگل بڑا ہیر لائک سٹرکچر ہے تیل کی طرح کا سٹرکچر ہے جو کہ سپام کے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے اور سپام کی لوکوموشنز وغیرہ میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتا ہے بیسل باڈیز ہمارے پاس نیم انڈیکیٹ کر رہے ہیں ایسے سٹرکچر ہیں جو بیس پر پریزنٹ ہوتی ہیں جو بہت سارے سٹرکچر بنا رہی ہوتی ہیں یہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتا ہے سیل ڈوین وغیرہ میں بھی اس کے علاوہ یہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتا ہے لوکوموشنز وغیرہ میں بھی اور بھی اس کے بہت سارے فنکشن ہم آگے ایکسپلین سے پڑھیں گے نیکسٹ ہے سینٹریول سینٹریول ہمارے پاس ایسا سٹرکچر ہے جو کہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس سیل کی سٹرکچر کو مینٹین کر رہتا ہے یعنی سیل ڈوین کے درمیان جو کروموسومز ہوتی ہیں ان کروموسومز کے ساتھ سینٹریولز کیا کرتے ہیں سپنڈل فائبرز کی فارمیشن کرتے ہیں یہ سپنڈل فائبرز پر کیا کرتے ہیں ان کروموسومز کے جو پیر سے ان کو ایک دوسر سے سپرٹ کرتے ہیں تاکہ ایکوال ڈسٹریبیوشن ڈاٹر سیل میں کیا ہو سکے پاسیبل ہو سکے ڈیکسٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو سائٹوسکیلٹن کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کونسا سٹرکچر جو ہے وہ مایکرو ٹیبیولز تو مایکرو ٹیبیولز کس میں ہلپ آؤٹ کر رہتا ہے سوری مایکرو فیلمینٹس مایکرو فیلمینٹس ہمارے پاس کس میں انوالف ہوتی ہیں سیل کی شیپ کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو سیلولر کمپننٹس وغیرہ آ جاتی ہیں ان سیلولر کمپننٹس کو سیلٹو پلاسپ کے اندر انٹیگریٹ کرنے میں یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں ہلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس سیل کی شیپ کو منٹیند وغیرہ کرنے کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہیں کلیر ہو گیا کلاس دوبارہ سے میں بتاتی ہوں ہمارے پاس جو مایکرو فیلمینٹس ہیں اوورال یہ کس میں ہلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں سوری بچھو پچھلا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ مایکرو فیلمینٹس سائکلوسز اور امیبا کی مومنٹ میں ہلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں جو پہلے میں نے بتایا سیل شیپ کو اور سیل کی سیلولر کمپننٹس کی انٹیگریشن میں کون انوالف ہوتے ہیں تیسرا سٹرکٹر مایکرو فیلمینٹس جبکہ جو سائٹو سکلیٹن ہیں یہ ہمارے پاس سائکلوسز سائکلوسز مومنٹ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سیل کی جو مومنٹ ہے سیل کی جو آرگینیلیس کی اس کے کمپننٹس کی جو مومنٹ ہے جو کہ ایک ڈائریکشن میں ہو رہی ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں سائکلوسز اور سیکنڈ امیبا کی مومنٹ کون سی ہوتی ہے جو امیبا میں جو سیڈو پوڈیا کی ڈائریکشن ہوتی ہے اور پھر اس سیڈو پوڈیا کی ڈائریکشن میں وہ موو کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ریسپانسبل کون سا ہوتا ہے مایکرو فیلمینٹس تو یہ تینوں ہمارے پاس سٹرکچر تھے سائٹو پلاسپ کے جو کہ ڈیفرنٹ چیزوں میں انوالف ہیں اور وہ کون کون سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تینوں سٹرکچر جو تھے کون کون سے مایکرو فیلمینٹس مایکرو ٹیبیولز اور انٹرمیڈیٹ فیلمینٹس دوبارہ سے میں آپ کو اوورویو دوں تو اوورال ہمارے پاس جو سائٹو سکلیٹن ہیں وہ تین سٹرکچر سے ملکہ بنتا ہے مایکرو ٹیبیولز، مایکرو فیلمینٹس انٹرمیڈیٹ فیلمینٹ مایکرو ٹیبیولز جو ہیں وہ ہمارے پاس سیل میں کچھ سپیشل سٹرکچر یا سپیشل آرگینالی بناتے ہیں جیسے سیلیا فلیجیلا اس کے علاوہ بیسل باڈیز اور نیکسٹ ہمارے پاس کونسا بیسل باڈیز کے بعد ہمارے پاس سینٹیولز وغیرہ اس کے علاوہ جو مایکرو فیلمینٹس ہیں وہ ہمارے پاس سائیکلوسز میں ہیلپ کر رہی ہوتے ہیں اور امیبا کی جو موبمنٹ ہوتی ہے جو وہ سپیشل موبمنٹ سیرو پوڈیا کو اوریجینیٹ کر کے کر رہی ہوتے ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتے ہیں اور تیسی جو موسٹ ایمپورٹن چیز آ جاتی ہے وہ کونسی ہے تیسی جو ہمارے پاس موسٹ ایمپورٹن چیز آ جاتی ہے وہ کونسے آ جاتی ہے انٹرمیڈیٹ فیلمینٹس جو کہ کیا کر رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس سیل کی شیپ کو بھی منٹین کرتی ہے اور سیل کے ڈیفرنٹ کانپوننٹس کو سائٹو پلاسپ کے اندر انٹیگریٹ کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس مائکرو ٹیبیولز دیکھیں تو مائکرو ٹیبیولز کیا ہیں ہمارے پاس یہ ٹیبیولز نیم انڈیکیٹ کر رہے ہیں مائکرو ورڈ یعنی مائکرو سکاپک ٹیبیولز ٹیوب لائک سے سٹکچر ہیں جو کہ بالکل ٹیوبز کی طرح لانگ ہوتی ہیں سلنڈر لائک ہوتی ہیں اور کس سے ملکہ بنتی ہوتی ہے ٹیوبولین پروٹین سے ٹیوب پروٹین اس کی پروٹین کو بھی ٹیوبیولین پروٹین بولتے ہیں کیونکہ یہ ٹیوب لائک سٹکچر بناتی ہیں اس وجہ سے ٹیوبیولین پروٹین سٹکچر بناتی ہیں اس کا مین فنکشن کیا ہے بچوں جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ سل ڈوین کے دران یہ کس میں سنٹریولز میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں سنٹریول کس کی فارمیشن کرتی ہیں سپنڈل فائبرز کی یہ سپنڈل فائبرز ہمارے کروموسومز کے پیرز کو ایک دوسرے ایک دوسرے سے کیا کرتی ہیں سپرٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتی ہیں چھوکے تو ٹیوبولین پروٹین دیکھیں تو یہ ٹیوبولین پروٹین فردر ٹو سٹکچر سے ملکہ بنتی ہے الفا ٹیوبولین اور بیٹا ٹیوبولین اور یہ الفا ٹیوبولین آپ دیکھ سکتی ہیں یلو کلر کی ہمارے پار بیٹا ٹیوبولین ہے ریڈ کلر کی الفا ٹیوبولین ہے یہ ایک دسے کے ساتھ مل کر اس طرح سپائرل فارم میں مل کر یہ کیا بنا رہی ہوتی ہے ہمارے پاس ٹیوب لائک سٹرکچر بناتی ہے جسے ہم کیا بولتی ہے مائکرو ٹیبیولز دوبارہ سے میں بتاتی ہوں کہ مائکرو ٹیبیولز ہمارے پاس مایکرو سکاپک ٹیوب لائک سٹرکچر ہیں اور مل کر یہ کس سے بنتی ہیں ٹیوب��لین پروٹین سے کیوں اسے ٹیوبیلین پروٹین بولتی ہیں کیونکہ یہ ٹیوب لائک سٹرکچرز بنا رہے ہوتی ہیں یا سپنڈل سٹرکچر بناتا ہے جو کہ ہمارے پاس ہلپ آگے پر اس کی سیگریگیشن وغیرہ میکرو موسومز کی ہلپ آؤٹ کار رہے ہوتے ہیں نیکسٹ اس کا ہم لوگ سٹرکچر دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے اچھا مائکرو سیکنڈ جو اس کا سٹرکچر ہے وہ کونسا ہے مائکرو فیلمنٹس مائکرو فیلمنٹ یہ بھی مائکرو سکوپک فیلمنٹس لائک سٹرکچر ہے فیلمنٹ چیز ہم کسی بھی لمبی سی چیز کو بولتے ہیں ٹھیک ہے دنڈی لائک سٹرکچر کو تو ہمارے پاس یہ بھی مائکرو فیلمنٹس ایک مائکرو سکوپک فیلمنٹ لائک سٹرکچر ہے اور یہ بھی ایک سپیشل ٹائپ کی پروٹین سے بنا ہوتے ہیں جیسے ایکٹین پروٹین میکرو ٹیبیول سٹیبولین پروٹین میجرلی جبکہ مائکرو فیلمنٹ میجرلی کس سے ملکہ بنتے ہوئے ایکٹن پروٹین سے اور یہ ایکٹن پروٹین کنٹریکٹائل ہوتی ہے کنٹریکٹائل کا کیا مطلب ہوتا ہے بچھو ایسی پروٹین جو کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کر سکتی ہے یعنی جو الاسٹک ہوتی ہے الاسٹک نیچر کا کیا مطلب ہے جو مطلب جس کو ہم کھینچے وہ کھینچ کے دوبارہ اپنی پوزیشن پر واپس آ جائے تو اسے ہم کنٹریکٹائل اس ٹرکچر کو ہم کیا بولیں گے کنٹریکٹائل اس ٹرکچر کو ہم کیا بولیں گے کنٹریکٹائل اس ٹرکچر کو ہم بولیں گے کنٹریکٹائل اور ایکٹن جو ہے وہ اس کی کنٹریکشن ریلیکسیشن میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ بلکل ڈی این اے کی سپائرل چیپ وغیرہ کی طرح ہوتی ہے ٹھیکے بچھو اور مین موسٹ امپورٹن چیز یہاں پہ جو ہم لوگ دیکھیں تو یہ سیل کی پلازما میمبرین کے ساتھ اندر اٹیج ہو کے پریزنٹ ہوتی ہے تاکہ سیل کی جو ہمارے پاس سائیکلوسیس کی موومنٹ ہو رہی ہے سیل کے اندر اس میں کیا کر سکے ہیلپ آؤٹ کر سکے یعنی اورگینیلیس کو سائٹو پلازم کے اندر موو کرنے میں ہیلپ کر سکے ٹھیکے تو نیکسٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو سٹرکچر آ جاتا ہے وہ کن سا ہے انٹرمیڈیئٹ فیلمنٹ کا انٹرمیڈیئٹ جو فیلمنٹ آ جاتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں اس کا ڈائی میٹر سے انٹرمیڈیئٹ یہ بھی فیلمنٹ سٹرکچر ہے لیکن اس کو کیوں انٹرمیڈیئٹ بولتی ہیں کیونکہ یہ ان کا ڈائی میٹر مائکرو فیلمنٹ اور مائکرو ٹیبیولز کے درمیان میں آ جاتا ہے ان کے سائز کے درمیان میں اور اس کا مین فنکشن کے سیل شیپ کو منٹین کرتی ہیں اوورال دیکھیں تو سب سے لارج ڈائیمیٹر کے ہمارے پاس کون سے سٹرکچر ہوتے ہیں سائٹو سکیلٹن کے مایکرو ٹی بیولز جبکہ سمال ڈائیمیٹر کے کون سے ہوتے ہیں مایکرو فیلمنٹس اور انٹرمیڈیئٹ درمیان والا سائز ڈائیمیٹر کا کس کو ہوتا ہے انٹرمیڈیئٹ فیلمنٹس کا تو یہ ہمارے پاس تھا اوورال سائٹو سکیلٹن کا سٹرکچر تھوڑی سی اس کی شیپ کو ہم لوگ بتائیں تو سٹرکچر سے آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈائیگرامیٹیکلی بچوں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ مایکرو ٹی بیولز ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ہمارے پاس شیپ اس کی کیسے ہے ایسے ہمارے پاس سپنڈل لائک شیپ ہے ٹی بلین پروٹین سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹی بلین پروٹین فردر ٹو ٹائپس کی الفر ٹی بلین اور بیٹا ٹی بلین اس کے علاوہ اس کا مین فنکشن کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس سینٹیول کی فورمیشن کرتا ہے جو کہ سیل ڈبین میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں سیکنڈ انٹر میڈیئے مائکرو فیلمنٹ سے مائکرو فیلمنٹ فیلمنٹ لیک سٹرکچر ہیں جو کہ ہمارے پاس سیل سائٹو پلازم کی سیل وال کے سوری پلازمو میمرین کے پریزنٹ ہوتی ہیں جن کا مین فنکشن کیا ہے اور یہ کس سے مل کر بننے ہوتی ہیں ہمارے پاس ایکٹن پروٹین سے اور اس کا ڈائی میٹر اگر آپ لوگ دیکھیں سوری ڈائی میٹر اس کا جو ہے وہ سمال بلکل سمال ڈائی میٹر ہوتا ہے اور اس کا مین فنکشن کیا ہے کہ یہ سائیکلوسیز وغیرہ میں ہیلپ کرتی ہیں تھرڈ جو ہے وہ انٹر میڈیئیئر فیلمنٹ سے انٹر میڈیئیئر فیلمنٹ کیا کرتی ہیں ہمارے پاس اور یہ ہمارے پر ٹیوبلین اور ایکٹن پروٹین سے بنی ہوتے ہیں ان کا ڈائی میٹر ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے اور اس کا مین فنکشن کیا ہے کہ یہ سیل کی شیپ کو مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس سارا کس کے بارے میں ہمارے سوری بچوں سائٹو سکیلیٹن کے بارے میں تھوڑا اوورویو دیں سائٹو سکیلیٹن ٹو ورڈ سے ڈیرائیب ٹو ہے سائٹو پلاس سکیلیٹن فارد فریم ورک یہ ایسا ہمارے پاس ایک فریم ورک ہے جو کہ سائٹو پلاس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے سپیشل فائبر نیٹ ورک ہوتا ہے جسے سب سے پہلے کالز اپٹن 1928 میں مائکروسکوپک سٹڈی سے ڈسکور کیا تھا لیٹر آن کوہن نے الیکٹران مائکروسکوپک سٹڈی سے اس کے ہی فنکشن کو سپورٹ کیا تھا اس نے یہ ہی بتایا تھا کہ یہ تین سپیشل ٹائپ کے سٹکچر سے بنا ہوتا ہے مائکرو ٹیبیولز مائکرو فیلمنٹس اور انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس وغیرہ سے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آ جاتی ہیں سائٹو سکیلٹن کو تو اوورال سائٹو سکیلٹن ڈیفرنٹ ٹائپ کی پروٹین سے بنا ہوتا ہے ٹیوبیلین ایکٹن میوسین ٹروپو میوسینز وغیرہ سے لیکن تین سٹرکچرز اس کے جو ہیں ان کا ڈیفرنٹ کام ہیں سب سے پہلے مائکرو ٹیبیولز دیکھیں تو وہ سیلیا فلیجیلا بیسل باڈی بیسل سینٹیولز وغیرہ کی فارمیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ فردر سٹرکچر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فردر سٹرکچر آ جاتی ہیں سیلیا فلیجیلا بیسل باڈی سینٹیولز کو مائکرو ٹیبیولز بنا رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اگر ہم لوگ جائیں مائکرو ٹیبیولز کے بعد مینٹین کرتی ہیں اور سیلور کمپننٹس کی اس انٹیگریشن وغیرہ میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں نیکسٹ جائیں ہم لو تو اوورال مائکرو ٹیبیولز ایکٹین ٹیبیولین پروٹین سے بنی ہوتی ہیں اور ان کا مین کام کیا ہے سپنڈل فائبرز وغیرہ کی فارمیشن میں ہیلپ کرتی ہوں سیل ٹیبین کو مینٹین کرتی ہیں ٹھیک ہے نیکس مائکرو فیلمنٹس دیکھیں فیلمنٹ لائک مائکرو سکوپک سے سٹکچر ہیں جوکہ ایکٹین پروٹین سے بنی ہوتی ہیں جوکہ کونٹریکٹائل ہوتی ہیں کونٹریکشن اور ہیلپ کرتی ہیں کونٹریکشن ریلکسیشن میں ہیلپ کرتی ہیں پلازمو میمبرین کے انر سائٹ پر پیزنٹ ہوتی ہیں اور سائکلوسیز مومنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں انٹر میڈیٹ فیلمنٹ ہے جس کا ڈائی میٹر دونوں کے مائکرو ٹیبیولز اور مائکرو فیلمنٹس کے درمیان میں ہیلپ کرتی ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس سائٹو سکیلٹرن کا سٹکچر بچوں جس کو نہیں سمجھ جائی مجھ سے کوسینز کریں بیسٹ اوف لگ اللہ حافظ